اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو میری یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی ریال کے تازہ ترین ریٹس اپڈیٹس کرنے والے ہیں ہاں جناب پاکستان بنگلہ دیش نپال اور انڈیا کے بارے میں سعودی عرب کے کونسی بینک ریال کا کیا ریٹس دے رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش نپال اور انڈیا کے لیے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی دبانا مت بھولیے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسی طرح ویسٹن یون کے ذریعے پیسے بیجنے پہ انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھالیس پیسے پاکستان کے لیے ترتالیس روپے چوتیس پیسے پنگلہ دیش کے لیے بائس ٹکا اکتالیس پیسے نپال کے لیے اکتیس روپے پچاس پیسے اسی طرح کوئٹ پی بینک کے ذریعے پیسے بیجنے ایک بار انڈیا کے لیے انیس روپے پینتیس پیسے پاکستان کے لیے پیالیس روپے نبے پیسے پنگلہ دیش کے لیے بائس ٹکا بتیس پیسے نپال کے لیے تیس روپے پچھتر پیسے اگر آپ آل راجی بینک کے ذریعے پیسے بیجتے ہیں تو انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے پاکستان کے لیے ترتالیس روپے چوبیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے پائش ٹکا اکتالیس پیسے نیپال کے لیے تیس روپے ستر پیسے اگر فروی بینک کے ذریعے پیسے بیجنے پر آپ کو انڈیا کے لیے انیس روپے چیون پیسے پاکستان کے لیے ترتالیس روپے اٹھائیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا تیس پیسے نیپال کے لیے اکتیس روپے اٹھالیس پیسے آپ بات کریں اسٹیسی پی بینک کی انڈیا کے لیے انیس روپے اکاون پیسے پاکستان کے لیے ترتالیس روپے چوتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا چالیس پیسے نیپال کے لیے اکتیس روپے چالیس پیسے اگر آپ اجاز بینک کے ذریعے پاکستان سے بیچتے ہیں تو انڈیا کے لیے 19 روپے 51 پیسے پاکستان کے لیے 43 روپے 28 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 35 پیسے نیپال کے لیے 31 روپے 48 پیسے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اور نیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ہم ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں